بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج آپ کے لئے بہت یونیک ریسپی لائی ہوں جو کہ بڑے بچوں سب کو بہت پسند آئے گی آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اس کو لاس تک دیکھنا ہے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا آپ نے یہاں پہ میں نے ایک باول میں تین بڑے سائز کے جو علو ہیں وہ بوائل کر کے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور میں اب ان کو میش کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس تین بڑے سائز کے علو نہیں ہے تو آپ چار میڈیم سائز کے علو بھی لے لیں اب ہم نے ان کو اچھے سا میش کر دیا اس کے بعد میں نے اس میں ہسپے ضرورت جو ہے وہ نمک آئٹ کر دیا ہے ون ٹی سپون آپ نے اس میں کالی مرچ پاوڈر آئٹ کرنا ہے ون ٹی سپون آپ نے اس میں لال مرچ پاوڈر آئٹ کرنا ہے اور ون ٹی سپونی آپ نے اس میں گالک پاوڈر آئٹ کرنا ہے اور ون ٹی سپون آپ نے اس میں پارسلے کا آئٹ کرنا ہے اور آپ نے اس کے اندر 1 3rd cup جو ہے وہ کون فلور کا ایٹ کرنا ہے اور آپ نے اس کو اچھے سا مکس کر لینا ہے کون فلور ہم نے اس میں اس لیے ایٹ کرنا ہے کیونکہ اس سے کرسپی بنیں گے اور اس میں کرنچ آئے گا اور آپ کو بہت زیادہ مزے کے لگیں گے یہ سناگ نورملی بچوں کا بہت زیادہ فیوریٹ ہوتا ہے آلو تو سبھی کو بھسند ہوتے لیکن اگر ہم اس کو کسی ڈیفرنٹ سٹائل سے بنائیں خوبصورت سا تو وہ بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کے منٹ میں بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی اب ہم اس کو اچھے سا مکس کر لیں گے کہ کون فلور جو آلو ہے وہ ایک ہو جائے مکس ہو جائے اب یہ مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کا جو آدھا حصہ ہے اس کو پہلے لے لیں گے اور اس کو ایسے راؤنڈ کر لیں گے بلکل اس طرح سے اور یہ دیکھیں میرا بیٹا ہمیشہ میری ہر ریسیپی میں ہلپ کرتا ہے اور میں نے یہاں پہ اب تھوڑا سا جو کون فلور ہے وہ ڈسٹ کر لیا ہے اب ہم آلو کا جو آدھا مکسٹر ہم نے جس کا پیڑا بنایا تھا اب ہم اس کو روٹی جیسے بیل لیں گے اور اس کو پھلا لیں گے تاکہ ہمیں شیپس بنانے میں آسانی ہو میں اس کو ہاتھ کی مدد سے ہی پھلا رہی ہوں یہ ایزیلی ہو جائے گا کیونکہ اس میں کون فلور بھی مکس ہے دیکھے کر کے اس کی جو شیپس ہیں وہ بنا لیں آپ یہ سناک دیکھنے میں بھی بہت پیارا لگتا ہے اور کیوٹ لگتا ہے بچے اس کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور یہ کھانے میں بھی بہت کرنشی کرسپی اور بہت مزے کا سناک ہے آپ اس کو سپیشلی ٹی کے ساتھ بنائیں چاہے کے ساتھ بنائیں یہ بہت یمی ہے اور ایزی ہے اب ہم نوزل کی مدد سے اس کے اندر راؤنڈ شیپ بنا لیں گے جس سے اس کا فلاور کا پیاری سی پوری شیپ بن جے گی بلکل سن فلاور جس سے اس کی شیپ بن جے گی کیوٹ سی اب یہ ریڈی ہے اب ہم ان کو فرائے کر لیں گے میں نے سائی ٹھی پہ آئل تیار کر لیا تھا مطلب کہ میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہوا تھا آپ نے بہت زیادہ اور ہیٹ نہیں کرنا آئل کو نورمل میڈیم ٹیمپریچر رکھنے آپ نے آئل کا اور آپ نے اس کو پیارا سا نائس لائٹ براؤن کلر دے دینا ہے کیونکہ آلریڈ یہ بوائل ہیں تو یہ ککٹ ہیں ہم نے ان کو صرف پیارا سا کلر دینا ہے کہ یہ کرسپی ہو جائے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو آپ میرے چیلل کو سبسکرائب کر دیجئے یہ آپ کی طرف سے ہماری لیے دعفہ ہوتا ہے اور ہمارا اور دل کرتا ہے کہ ہم آپ کے لیے نیو ریسپیز لے کر آئیں اور میری اس ویڈیو کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اور اس پر کمنٹ کریں اللہ تعالی ہم سب کے دستخان میں برکتیں ڈالیں ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ